پرتیبہ کسی کی مہتاج نہیں ہوتی اگر انسان میں کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو پہاڑوں میں بھی راستے تلاش کر لیتے ہیں کچھ اس طرح ہی مثال پیش کی ہے وی بی دھوریا نے جو ظلہ مکھیالے سے بارہ کلمٹر دور منیور گاؤں میں جن میں ہیں ڈاکٹر وی بی دھوریا کو غریبوں کی مدد پری لارچ کے لیے راشت پرسکار ورلڈ بک آف سٹار ریکارڈ سے سمانت کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر وی بی دھوریا کی تو بچپن سے ہی خواہش تھی کہ سماج کے لیے کچھ بہتر کرے اور اسی جذبے کے ساتھ انہوں نے چکتسا کا راستہ چھرا اور جب وہ ڈاکٹر بنے تو انہوں نے دولت کی چکا چوند سے ہٹ کر گریبوں کی لاچاری اور بیبز گریب مریضوں اور یتیموں کے نشلک علاج کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور جب کوئی نیک راہ پر چلتا ہے تو عشور اس کے راستے خود ہی آسان کر دیتا ہے اور ایک نہ ایک دن سماج میں وہاں چمکتے ہوئے ستارے کی طرح لوگوں کی سامنے جگمک ہوتا ہے آج وی بی دھوریا بھی سماج میں گولڈن سٹار کی طرح اس وقت چمک اٹھے جب ایک انٹرونیشنل سماج سیوی سنسا ویکلپک شکشہ پدھتی وکاس سنسان دوارہ آیوجت ورلڈ بک آف سٹار ریکارڈ کے آیوجن میں انہیں سماج سیوہ کے لیے راشتری سیوہ رتن آوارڈ سے نوازا گیا راشتری خیاتی پا کر جب وہ واپس آئے تو لکھنپور کے لوگوں نے بھی انہیں کندھوں پر اٹھا لیا اور ان کا زوردار سواقت کیا اس موقع پر انہیں سمانت کرنے کے لیے نیایمنٹ کے ادھیاکش ریتو ورمان سہیت نگر کی درجنو سماج سے بھی ڈاکٹر موجود رہے درسلز ایڈیوکیشن ہیلتھ اور سماس شیستر میں ہمیں دس پر اصلاف کرتے ہو گئے اور چکستر خوندر تے ہم نے ہر پہلو کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور ہر تاپکے کو دھیان میں رکھتے ہوئے چاہے وہ جل جاتی کا ہو چاہے گریب ہو اور ایڈیوکیشن ہیلتھ ہر پوائنٹ پر کانٹینو براور کام کرتا رہا ایک راشتری او انتر راشتری تاؤن سنسان سے جڑنے کے بعد ان کی ادش پر کام کرتا رہا موقع ملا تو ہم نے اپنی سوائے دی اور ان سب توام سواؤں بھی چلتے دیکھئے ابھی ان دور نے ہم کو بائیس ساری کو ایک بڑی سنسان ہندوستان کیوں کہیں گے ورڈ لیور کی ہے جس کو کہتے ہیں کہ ورڈ بک آف اسٹار ریکارڈ جس کا ویکیتر چکشا انتران کیندر ہے انہوں نے مجھے راشتری سیور اتنے کے وارڈ دیا جو کہ ماننی دینیش اوپادھیا جی کیندری آیوش منتری وہاں پر پلد رہے اور ان کے ہاتھوں مجھے ملا مجھے بہت کوسی ہوئی اور میں نے پڑھ لیا تھی آئیوش کے لیے وہاں پہ تھی آئیروی دینانی کے لیے پرموشن کے لیے میں کانٹیونی کام کروں گا اور اس کو ایشیای دیشوں میں دیشوں میں اور بتانے کی بھی کوسی کریں جب بہت کمجور لوگ ہیں یا ہاتھ پہو سے کمجور ہیں ایسا جب ان کو لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا سپورٹ کیا جائے تو بہتر بڑھ سکتے ہیں میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ پریس انتاؤن کا میں ایڈیوکیشن ایکسپریٹ رہاں تو یہ دیکھتا ہوں کہ بچہ گھر جو بدھی سے ٹھیک ہے اس کا مانسی لیستر اچھا ہے تو انہوں نے اس کو پرموشن کیا جائے کہ آپ وہ اچھا پڑھائی کریں اور سماس کا اچھا نگلی بنے کیسے کونی نالتے میں سائنس کو پرموٹ کروں گا کہ وہ آگے بڑھے ہیں اس کے پاس پرموشن جیسے اچھا نڈیولممنٹ میں کام کرتا ہوں اور کوسس کرتا ہوں کی ایڈیوکیشن بڑے لوگ میں تعلیم جگے اور کم سے کم وہ تحریب اور تعلیم سے ساتھ ایک اچھا نگلی بن سکیں اس کے کام میں